کوئٹا میں تین سال بعد اس قدر برفباری ہو رہی ہے اس وقت میں کوئٹا میں موجود ہوں کوئٹا کے بالکل شہر کے وزد میں موجود ہوں جہاں اسے قبل تین سال قبل اس قدر برفباری نہ ہو سکی اسے قبل یعنی گزشتہ سال اور اسے ماضی میں بھی صرف پہاڑوں کی حد تک اس قدر برفباری ہوئے آج کوئٹا کے شہر کی وزدی علاقوں میں آج سبح سے ہی صبح ساڑھے سات بجے سے برفباری کا آغاز ہوا جو اس وقت مسلسل تیزی کے ساتھ جاری ہے جہاں شہر کی مختلف علاق میں نوجوان گروہ سے نکل ہے اور برف باری سے خوب طرف اندوز ہو رہا ہے وہ لڑکے وہ نوجوان جو بارہ بجے سے قبل نہیں اٹھ پاتے لیکن وہ آج صبح سات بجے سے اٹھے ہیں اور برف باری سے خوب طرف اندوز ہو رہی ہے اس وقت ہمارے ساتھ ایک شریح ہے ہم ان سے جانتے ہیں کہ وہ اس برف باری سے کس طرح انجوائے کر رہے گروہ اور خوب فاندوز کی طرح ہونا چاہ رہا ہے اچھا آپ بتائیں آپ کتنے بجے گھر سے نکلے ہو رہا ہے جی تیز برفباری ہو رہی ہے دو تین سال بعد ہمارے کوئٹا شہر میں جو اتنی زبردست برفباری ہو رہی ہے ایسا لگ رہا ہے کہ ہم زیارت یا مری میں جو ہے گھوم رہے ہیں تو صبح سے ہی ہم لوگ جو دوستوں کے ساتھ نکلے ہیں گھوم پھر رہے ہیں بس ابھی ٹیٹ ناشتہ ہوگا گر ہم اس کے بعد دوستوں کے ساتھ کہیں پیکنک پہ جائیں گے جی 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 جیسے ان کا کہنا تھا کہ ان کو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ وہ مری میں ہیں یا زیارت میں کیونکہ زیارت اور مری کو بھی انہی علاقوں میں شمار کیا جاتا ہے جہاں اسی طرح برفباری ہمیشہ ہوتی رہتی ہے ارسال اور اس وقت کوئٹا میں بھی یہی صورتیال ہے جہاں شہری بلکل زیارت کا موسم اور مری کا موسم غلط یہاں پہ کوئٹا میں اٹھا رہا ہے اور کوئٹا میں اگر ہم آپ کو بتاتے چلے کہ کوئٹا میں اسے قبل چار سال قبل ہی دو ایک فٹ سے اوپر برفباری ہوئے اور اس کے بعد بلکل خوش سالی کی لہر نے کوئٹا کو اپنی لپیٹ میں لیا لیکن اب ہم دیکھ رہے کہ ایک مرتبہ پھر بارشوں اور برفباری کا آغاز ہو چکے اور شہری اس برفباری سے جو باران رحمت ہے اللہ پاک کا شکریہ بھی ادا کر رہے شکرانک نوافل بھی ادا کر رہے اور خوب انجوائے بھی کر رہے ہیں